رمضان میں جو ہے نا وہ کھانے کے حوالے سے بین کر دیا جاتا ہے باہر مارکٹوں میں کھانا نہیں دینا چاہیے مصلا وہ گورنمنٹ کے لیول کے اوپر کیا یہ جائز ہے میں گورنمنٹ کس پولیسی کے حاک میں نہیں ہوں میرے بھائی اور نہ اس طریقے سے یہ اسٹیبلش ہوئی بھی ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا سٹیشنز پہ اور اڈوں کے اوپر آپ کو کھانا مل رہا ہوتا ہے مسافروں کے لیے اچھا میں اگلے دن آپ کو بتاؤں علم کتنی بڑی تلوار ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہم جذباتی مسلمان تھے کیونکہ مولوین ہمیں یہی بنایا تھا ہم کسی کو روزے کی حالت میں گاڑی میں بھی پانی پیتے ہوئے دیکھتے تھے بڑا غصہ آندہ سی یار میں رکھیا ہے نہیں رہ سکتا ابھی میں اگلے دن اسلامباد کیا سخت گرمی تھی تو بڑی مشکہ سے میں نے روزہ رکھا ہوا تھا میرے بالکل سامنے والی سیٹ کے اوپر نا ایک بندہ تھنڈے پانی کی بوتل پی رہا تھا مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نا اس کے لیے دل میں قدورت نہیں آئی میں نے کہا مسافر ہے پاٹ پی سکتا ہے لیکن موقع پہ پہلے والا مولوین والا مسلمان ہوتا نا تو میں انہوں کہنا ہم اسی یار تو سارے سامنے کیوں پی رہے ہیں مسافر ہے اصولاً مجھے نہیں روزہ رکھنا چاہیئے تھا بخاری مسلم حدیث ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی زیادہ نیکی کا کام نہیں ہے بخاری مسلم حدیث ہے کہ ایک شخص کے اوپر اتنے لوگوں نے سایا کیا تھا اور نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو کیا ہوا ہے کہ اصلاح اس نے روزہ رکھے آیا ہے تب باقی روزہ تکلیف باقی کاٹ رہے ہیں آپ نے کوئی نیکی نہیں لوگوں نے مسئیبت ہی پایا ہے روزہ رکھے ہیں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو آج ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کم از کم جو اڈے ہیں سٹیشنز ہیں ان کے اوپر کوئی کھانے پینے کے اوپر بندی نہ آپ بدگمانی نہ کریں ایک بندہ مریض ہے مسافر ہے یہ اس نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے حکومت کا یہ کام نہیں ہے کہ ڈنڈے کے زور پر کسی کو روزہ رکھوائے میں غامدی صاحب کے ساتھ ہوں اس مسئلے میں یہ آپ نے صرف ترغیب دلانی ہے میں آپ کو ڈنڈے کے زور پر کوں گا کہ آپ اپنی بی بی کا خرچہ پورا کریں وہ آپ کی بی بی ہے اگر آپ اس کے ساتھ نہیں کر رہے وہ نہیں رہنا چاہتی آئے خلا کے لئے پلائی کریں لیکن اگر آپ کے ساتھ انہی علاقات میں رہ رہی ہے آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ جانے اور آپ میں آپ کو صرف ترغیب دلاؤں گا